موسیقی سلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے ہمارے ساتھ آج پھر فیلاسفی گروہ امجد روح سے موجود ہیں جس طرح کے پہلے بھی جو دو ٹاکس ہوئی ہیں اس میں میں نے ڈسکس کیا ہے یہ کہ فیلاسفی is the best combination with the political science تو آج ہم مارکسزم پہ بات کرنے جا رہے ہیں 2017 میں political science کے پیپر میں question آیا ہے the mode of production in material life determines the general character of social, political and spiritual process تو جو بھی ذرائع آمدن ہیں مارکس کے مطابق آپ کا ریلیجیس سوشل اور پرٹیکل کریکٹر جو سوسائیٹی کا ہے وہ آپ کے mode of production determine کرتے ہیں like اگر کس سوسائیٹی agricultural ہے تو اس کا ازاری بات ہے وہ different character ہوگا اگر کوئی industrial ہے تو اس کا different character ہوگا اس پہ زیادہ بات obviously عمدد روفی کریں گے اس کے مطلق آپ کا کیا کہنا یہ اگر question آتا ہے تو اس کو کس طرح سے tackle کریں گے اور یہ ان کی جو theory ہے یا یہ جو concept ہے یہ کسا تک true ہے سر یہ concept بھی basic philosophy کا concept ہے philosophy سے political philosophy میں کارل مارکس نے آیا socialism جس کو عمدد روپے socialism بولتے ہیں socialism لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ socialism کا origin یا socialism کارل مارکس سے شروع ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جنان قدیم میں جیسے میں نے پہلے ایک لیکچر میں کہا جو بھی آج کا فلسفہ ہے جو بھی تھیوری ہے اس کی بنیادیں ہم یونان میں دیکھتے ہیں پلیٹو نے republic کے اندر سب سے پہلے socialism کا کیا لیکن اس نے socialism کے حوالے سے یہ کہا کہ جو اپر کلاسز ہوں گی دو واریئر کلاس ہوگی اور رولر کلاس ہوگی اس کی ideal state میں وہ بنیادی طور پہ اس کے اندر اس نے socialism انٹریوز کرائی کہ ان کی جو وہاں پہ تمام چیزیں شیئر ہوں گی اب صورت یہ تھی کہ فلسفہ میں ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں تصور حقیقت ریالیٹی کیا ہے اس پہ فلسفہ کی جتنی بھی بحث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پیس جب ہیگل تک پہنچی ہیگل ایک جرمن فلسفر تھا انہوں نے کہا وہ بنیادی طور پہ ایک spiritual تائمی تھا اس spiritual کے حوالے سے اس کی کافی تھی تو اس نے spiritual کے اثرات کے تحت یہ کہا کہ اصل میں جو حقیقت ہے ریالیٹی ہے اس کا تعلق خیال سے ہے آئیڈیا سے ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری ہسٹری نے آگے سفر کیا ہے بنیادی طور پہ انسانی دماغ کے اندر جو آئیڈیا آتے ہیں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ہمیشہ فولڈ اور انفولڈ ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے اس نے تین لفظ بہت مشہور ہیں کے کسی بھی تین کے اندر یہ حگل کی تھیوری ہے وہ کہتا ہے کسی بھی تین کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے ایک خرابی موجود ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ڈراب ایکس ہوتا ہے جب وہ گروہ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس تین کو گرا دیتا ہے اور اس کے اگیس ایک دوترا نظریہ پیش کر دیتا ہے اس ہی کے اندر سے نکل دیتا جو اس کا انٹی تھیسز اور ٹوٹل اس کے اگیس کھڑا ہے بلکل اس کے اپوزٹ اب وہ کہتا ہے کہ یہ تھیسز اور انٹی تھیسز کے درمیان میں کچھ پار تھیسز خود ایک تھیسز من کے اوبرا ہے اور اس کے ساتھ بھی امر ریپیٹ ہوگا کہتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ اسی طرح تھیسز اور سنتھزز کے تھرور چلتی رہتی ہے اور ان کو مٹیریل آئیز ہوتے ہوتے پوری کھنات آگے چل رہی ہے اب یہ بات فلسپی کے اندر ایڈیلزم کے اندر مانی جاتی تھی کہ واقعی خیال جو ہے وہ بیسک چیز تھی اور اسی سے ہی ہسٹری جو ہے اس کو خیال کی ایڈیا کو فولڈ اور انفولڈ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے لیکن کارل مارس جب آیا تو کارل مارس کی مشہور کتاب دوس کیپیٹل تو دو لوگ ہیں جنہوں نے کام کی اس کے حوالے سے وہ ایک ایگلز ہے اور دوسرا کارل مارس ہے دوست تھے دونوں تو انہوں نے جب دوس کیپیٹل کارل مارس نے لکھی تو اس نے اس فیسف کو تبدیل کر دیا اس نے کہا کہ اصل میں آئیڈیا نہیں ہے جو موڈ آف پروڈیکشن ہے جس چیز سے چیز پیدا ہوتی ہیں اصل میں تاریخ کا رخ وہی متعین کرتی ہیں مثلا انہیں کہا کہ جب ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اگری کلچرل دور تھا تو وہاں پہ جو ذرائع پیدا وار تھے ان ذرائع پیدا وار سے کس طرح لوگ ایک سٹریٹی جگتہ لگ رہتا ہے اس صورت میں ایک پورا سسٹم وجود میں آتا ہے جس کے اندر ہمارے سوسیٹی کے بھی ہے قوانین بھی بنتے ہیں اب جو اپر ہینڈ جس کا ہوگا وہ قوانین بھی بنے گا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ساری ایڈیالوجی تشکیل لے گا اس کے نتیق اصل میں آئیڈیا نہیں ہے بلکہ موڑا پروڈیکشن ہے جن سے مذہب بھی لیتا ہے اب اس کا ایک مشہور فکرہ ہے جس کے اوپر بڑا جو ہے اس کو چھالا گیا اور اصل میں وہ فکرہ یہ تھا کہ اس نے کہا مذہب جو ہے اب جب امریکہ نے اس کے خلاف جنگ شروع کی مارکسزم میں تو اسلامی والد اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے اس کو ملہد فلسپا کرا دیا گیا کہ یہ تو خدا پر حملہ کر رہا ہے یہ تو مذہب کو اٹیک کر رہا ہے حالان کہ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی جب وہ یہ کہہ رہا تھا جو موڑا پروڈیکشن ہیں وہ ہی اصل میں ہمارا سارا نظام متین کرتے ہیں ہمارے مولوی جو ہے ہمارا جو قانون ہے وہ کہتا تھا کہ اصل میں یہ سارے جو اپر کلاس کے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے مفادات کو یہ کر رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اب یہاں سے ایک اور چیز نا پڑتی ہے جب وہ اپنی مینت اس پہ بیشتا ہے تو اس کا استحال ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے جو منافع ہے بنیادی طور پر اس کا جو استحال ہے اس کے ذریعے جو ہے اب میں نے پولیٹیکل سائنس کے کتابیں پڑھیں اس اندر دیکھی لیکن جو ایک ایڈی وہاں جیسے ایک مگڑی ہوتی ہے اس کا اپنے جالے کے ساتھ جیسے تعلق ہے کسی بھی چیز کا اپنی تخلیق کے ساتھ یہی تعلق ہے اب کوئی جب چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ چیز بک جاتی ہے اب اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے اس سے اپنی چیز سے دوری کے سلطلے میں غصہ پیدا ہوتا ہے معاشرہ کبھی بھی سموت نہیں چلتا یہ دو گروہ جوں ایک دوسرے کے مفادات کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں تو یہاں سے سارے نظام کو مزدور کو کام رکھنے کے لیے ان کے استثال سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے مزد سہارے لیے جاتے ہیں بیانی کریئٹ کی جاتے ہیں تا کہ وہ اس بات کی طرف ان کی توجہ نہیں دی مثلا ان کو یہ کہا جائے گا خدا کی اطاعت سبق دیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں مل کے جو پورے سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنی داس کیپیٹل میں یہاں تک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہمارا نظام آئے گا تو ایک وقت ہے کہ جو سٹیٹ ہے سٹیٹ ختم ہو جائے گی ایک سوشل معاشرہ قیم ہو جائے گا اور تمام لوگ کام کریں گے تمام لوگ برابر کے حصہدار ہوں گے بنیادی تیزیز یہ ہے کہ جو جتنا کرے گا اتنا اس کو ملے گا کسی آدمی کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ پیسہ لگا گھر سو جائے اور اس کی نسل کھاتی نہیں یہ نہیں ہوگا یہ بنیادی طور پر اس کا جو کمیونزم کا اور مارکسزم کا سسٹم ہے وہ یہ ہے اگر اس کی ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح منافع ہوتا ہے کس طرح چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ اس کی ڈیٹیل میں آج جو انڈسٹری ریولوشن ہے آپ کا جی وہ تو کال مارکس کی تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ انڈسٹری ریولوشن جس طرح سے آیا اس نے سوسائٹی کا جو کریکٹر تھا اس کو چینج کیا لائک انڈسٹری ریولوشن کی وجہ سے ایون اگریکل سوسائٹی میں بھی عورت کام کرتی لیکن انڈسٹری ریولوشن میں اس کی جو انوالمنٹ تھی وہ بڑھ گئی پھر خاتون کی فریڈم کی بات بھی ہونا شروع ہو گئی پھر دور پہ لوگوں کا جہاں پہ انگیج ہونا جتنے لوگ انگیج ہوتے جائیں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے اور اس سے منافع جا رہا ہے وہ کتنے آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے کی وجہ سے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کتنے لوگوں کے ہاں بلکہ یہ کچھ خاص چینل ہیں جن کی طرف جا رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنی دیکھ لیں ایک آدمی بیٹھا ہے جس نے لگا دیا پیسہ پوری دنیا میں اور اس کا منافع اس کی طرف جا رہا ہے کام کرنے والوں کی کتنی حالت بدلی ہے اصل تو یہ ہے وہ یہ کہہ رہا کاروبار بڑھا ہے جتنے کاروبار بڑھتا جائے گا اصل جو سرمایہ کار ہے اس کو اتنا فیدہ ہوتا ہے اچھا یہ دیویٹ تو اپنی جگہ پہ یہ ٹھیک ہے کہ سرمایہ چند لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا لیکن کوئی آپ اگزیمپل دیں گے کہ موڈ پر پر کی کہ کس طرح سے اس نے سوشل پرڈیکل یا جو سپیچویل کریکٹر سوسائیٹی کا چینج کیا ہے اگری کلچر سے یا کسی اور کیا کہتے ہیں اگزیمپل سے اس چیز کو ہم فردر ریلیبریٹ کر سکیں سر دیکھیں اگر ہم مثال کار مارس کے جو سسٹم کو تھا پھنی تکمیل نہیں ہو سکی لیکن اگر ہم ریشن سوسائیٹی کو یا چینہ کی سوسائیٹی کو دیکھیں جہاں پہ یہ سسٹم اپلائی ہوا ہے اب چینہ کے اندر گرچے اس کے اندر تبدیلیاں لائی گئیں وہاں پہ یہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے ان کے کلچر کے مطابق چینہ نے اس سسٹم کو ڈاب کیا اور اس کے پات چینہ نے کس طرف سفر کیا اور یورپ کے اندر امریکہ یا آپ دیکھتے ہیں انگلینڈ یا جتنی بھی یورپین گھنٹری وہاں پہ جو چینہ نے جو گول اچیف کی وہ کتنے عصہ کے اندر ہوئے اور وہاں پہ جہاں پہ کپیٹلزم ہے وہاں پہ وہ گول کتنے عرصہ میں اچیف کی یہ سب سے بیسٹ مثال یہ ہے کہ یہ سسٹم کی کامیابی کے حوالے سے اب دوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو ناکام کرنے کے لیے جتنی طاقتوں نے کوشش کی جتنا اس کو مقابلہ کرنا پڑا تو وہ ہمارے سامنے ہیں ریشیا میں اس کو نہیں چلنے دیا گیا مذہب ہے تو اس کے خلاف کام کر رہا ہے سسٹم کو گھرنے کی مسلسل کوشش کے باوجود یہ سسٹم جہاں پہ کسی صورت میں ہے اس کے بہت اچھے نتائج ہمارے سامنے آتے شاہر بیٹی فل امجر تینک آپ کو اس میں فضل کو ایڈیشن کرنا چاہیں گے یا کہ ہم اس کو کنفوڈ کریں بس سر میں اصل میں جو چیز کرنا چاہوگا کہ ہمارے ہاں جو ڈائی لیکٹک سسٹم ہے کہ کس طرح آئیڈیا یعنی تاریخ نے سفر آگے سفر کیسے کیا یہ بڑا ایم ہے یہ پولیٹیکل سائنس میں بڑا ایم ہے دوسرا ہسٹری میں بڑا ایم ہے کہ ہسٹری کس طرح صبر کرتی ہے یہ سب سے اہم یہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے اہم جو آئیڈیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو یہ لازمی طور پر جاننا چاہئے جی بیوٹیفل جی سٹوڈنٹ اگر آپ کا کوئی کوئی مارکسزم کے ریلیٹر سوشلیزم کے ریلیٹر یا جتنے بھی فلوسفر کے ریلیٹر آپ اس کو کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں وہ بھی ٹرائی امجر عرب صاحب بھی وہاں پہ آپ کو ریپلائی کریں گے چیزوں کو آج تک لئے اتنا ہی اللہ حافظ